اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے اسمدلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام فونس حیریت سے ہوں گے آج کی سیولی کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپا نیوستی کی جو ورکشاپ سٹارٹ ہو رہی ہیں آپ لوگوں نے اس ورکشاپ کو کس طریقے سے اپنے موبائل فون کے اندر اٹینڈ کرنا ہے کیونکہ اکثر طالبیر ہیں ان کو کچھ نہ کچھ مسئلہ آ جاتا ہے ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے حوالے سے اور کچھ ایسس اونٹس بھی ہوتا ہے ان کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو آج کی سیولی کے اندر آپ کو مکمل تفصیل بتائے جائے گی کہ آپ لوگ نے شیڈول کہاں سے چیک کرنا ہے یوزر نے ورکشاپ کہاں پہ لگانا ہے اور آپ نے ورکشاپ اٹینڈ کس طریقے سے کر رہی ہیں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو رائی کر دینا ہے چینل کو سبترائی کر دینا ہے کوئی سوال اپنی چیز کمنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کے ٹھائی ویسٹ کرتے ہو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو کے تین سٹیپ بنائیں جائیں گے سب سے پہلے سٹیپ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اپنے ایل ایم ایس اکاؤنٹ کا یوزر نیم اور پاسفرڈ ہونا چاہیے یاد رہے جب ایڈیویشن کنفارم ہو جاتا ہے ایڈیویشن کنفارم ہو جانے کے بعد جو یوزر نیم اور پاسفرڈ آپ کو ملتا ہے وہ ایل ایم ایس کا نہیں ہوتا وہ سی ایم ایس کا ہوتا ہے ایل ایم ایس کا یوزر نیم اور پاسفرڈ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو سکرینٹیو پر دکھا رہا ہوں یہ یوزر نیم اور پاسفرڈ آپ اپنے علاقے دفتر جا کے حاصل کر سکتے ہیں ان جو نیمیل کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں ایمیل کس طرح کر لیں اس کے بعد میں نیکس بیوڈی کندر آپ کو بتا دوں گا پہلا پوائنٹ کیا ہوا کہ آپ کے پاس آپ کے ایل ایم ایس اکاؤنٹ کا یوزر نیم اور پاسفرڈ ہونا چاہیے اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ آپ لوگ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے اپنا ورکشاپ کا شیڈول چیک کرنا ہے یاد رہا ہے کمپلیٹ جو سمری ہوتی ہے وہ الکسیز ہوتی ہے اور انڈیویوی جو شیڈول ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو آپ لوگ نے گوگل کی پر سانچ کر رہے ہیں اے آئی او یو ورکشاپ شیڈول تو بیلو لکک آپ کو نظر آئے گا اس لیککیو پر آپ لوگ نے کلک کر دی رہے ہیں کلک کرنے کے بعد وہاں پر آپ لوگ نے اپنی آئی ڈی انٹر کرنی ہے اس طریقے سے آئی ڈی انٹر کرنی ہے جو طریقہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آئی ڈی کے ساتھ کوئی بھی چیز آپ لوگ نے نہیں لگا رہی کلک کرنے کے بعد دیجے سمیٹ کے آپ شیڈ کیو پر آپ نے کلک کر دینا ہے اگر وہاں پر آپ لوگوں کا شیڈول شو ہو جاتا ہے یعنی انیس جون سے یا بیس جون سے یا کسی بھی ڈیٹ کی وہاں پر ڈیٹ شو ہو جاتی ہے سبجیکٹ شو ہو جاتا ہے اور ٹائم شو ہو جاتا ہے تو اس ڈیٹ اور اس سبجیکٹ اور اس ٹائم کو مطابق ہی آپ لوگ نے اپنی مرکشاپ اٹینڈ کرنی ہے اگر وہاں پر ریڈ کلر کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کافی تک ریکارڈ نہیں آرہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس بیچ کے اندر آپ لوگ کی مرکشاپ نہیں ہوگی آپ لوگ کی مرکشاپ جو ہے وہ آنے والے وقت کے اندر ہوں گی تو ڈیلی بیس کیوپر آپ لوگ نے یہاں پر آ کر اپنی شیڈول ہے اس کو چیک کرتے رہے ہیں تیسرا اور آخری سٹیپ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پلے سٹور کے اندر جانے ہیں پلے سٹور کے اندر جانے کے بعد اس کے بعد آپ نے وہاں پر م ایس ورڈ مائکرو رسافٹ ٹیمز اپلیکیپ نہیں ہے اپلیکیشن جو ہے وہ آپ لوگ نے ڈاونلوڈ کر لی لیلی ہے اس سے سکرین شوٹو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے اپلیکیشن ڈاونلوڈ کرنی ہے اپلیکیشن ڈاونلوڈ کرنے کے بعد اس کو کچھ نہیں کرنا یہاں تک آپ لوگوں کو سارا کام جو ہے وہ آپ لوگوں کے چیک کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے باتا ہوں کہ آپ لوگوں نے و شاہد کیسے اٹینڈ کرنی نے ہے ویڈیو جیہ ہے وہ وٹی کر بنے کچھ کو تو سکریل ہے اس کو کھل کر لیں اور ساڈے ج sperکانہ وہاں آپ کو پریکٹیکلی دکھایا جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے یوگل کے اوپر لکھنا ہے اے آئی اوی ایو لئم ایس پہلے لنک کا آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اس طریقے سے انٹرفیس آئے گا تو لاغن کا آپشن ہوگا پہلا لوگن کے اپشن کو پر کلک کر دیں ید پر یونیورسٹی کی طرف سے جو LMS کے username آپ کو ملا ہے وہ آپ نے لگانا ہے بلک בחiter ہی لگانا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں next to you پر کلک کر دیں next to you پر کلک کرنے کے بعد یونیورسٹی کی طرف سے جو lms کا password ملا ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لگانا ہے signing in کے اوپر آپ لوگنیں کلک کر دیں تو آپ کو lms کو جو account ہے وہ open کر دیا جائے گا سامنے آپ کو چار تین lines کا protection آپ لوگ نے ڈیٹ ڈ ٹائم دیکھ دینی ہے جس ڈیٹ ڈ ٹائم کا مطابق ورکشاپ ہوگی وہاں پر آپ نے پھر یہاں پر آ جانا ہے پھر آپ نے پلے سٹور پر جانا ہے وہاں پر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مایکروسوٹ ٹیم اپلکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اس کو اپن کریں گے یہاں پر بھی وہی ایل ایم ایس کا یوزر نیم ڈالنا ہے جو یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ملا ہے اور جو ابھی آپ نے ایل ایم ایس پر لگایا تھا وہی لگانے کے بعد آپ نے نیکسٹ کار دینا ہے وہاں پر پاسورڈ لگانا ہے پاسورڈ لگانے کے بعد آپ لوگوں کی ورکشاپ اٹینڈ ہو جائے گی تو اس طرح ساری چیزیں لاؤگن کرنے کے بعد آپ نے ایل ایم ایس کو پر آ جانا ہے یہاں پر جس ڈیٹ اور ٹائم کو ورکشاپ ہوگی اس کو پر سمپلی آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جس دن ورکشاپ ہوگی انیس جون کو ہے دو بجے دو بجے آ کر یہاں پر کلک کریں گے ورکشاپ اوپر ہو جائے گی نیچے جوائن کپشنوں کا جوائن کپشن اوپر کلک کریں گے ورکشاپ اٹینڈ ہو جائے گی تو یہ سمپلی تو اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی ورکشاپ کو اٹینڈ کر لینا ہے کسی بھی قسم کے مسئلے کے لیے آپ اپنے علاقے دفتر سے رابطہ کریں گے اللہ حافظ